اچھا جس طرح ماشاءاللہ آپ میریٹ ہیں اور عموم ایسا ہوتا ہے کہ عام پیرنٹس جس طرح بچے بھی ہیں ہمارے وہ بات کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے حوالے سے شادی کے حوالے سے کوئی ذاتی باتیں بھی ہوتی ہیں تو آپ لوگوں میں اتنا کمفرٹیبل ہے کوئی اپنی پسند نا پسند کے حوالے سے بھی مولانا سے آپ نے بات کی ہو اتنی وہ ہے آپ کے ساتھ ان کا فرینکنس کا لیول کمفرٹ لیول ہے ایسا جی وجہد بھئی آپ کے تھرور لگتا ہے آج یہ بہت بڑا راز جو ہے فاش ہوگا ضرور ہم تو چاہتے ہیں کہ میں الحمدللہ سب سے بڑا بیٹا ہوں جی تو جب میری شادی کا وقت آیا تو مجھے یہ خوفتہ کہ مومن جیسے ہوتا ہے والدین اپنی مرضی سے شادی کروا دیتے ہیں لیکن مجھے اس بات کی بڑی حیران کی ہوئی میری عمر صرف اکیس سال تھی جب شادی کی بات ہوئی تو انہوں نے یہ مکمل اختیار میرے ہاتھ میں دے دیا کہ بیٹا تم جہاں کہو گے وہاں تمہاری شادی ہوگی اچھا کوئی ہونے پابندی کوئی نہیں جائے یہ ناو میری جائے رین میری جائے جی ان کا یہ تھا کہ جہاں تم کہو گے تو تھوڑا سا جیسے آپ کو بتایا رشتہ داروں میں یہ بات بھی ہوئی کہ اتنا بڑا فیصلہ تم بچے کے اختیار میں دے رہے ہو تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا انہوں نے کہا زندگی کس نے گزارنی بچے نے انہوں نے کہا تو پھر فیصلہ بھی اسی کا ہوگا اور اس پر دلیل ان کی کیا تھی بڑی خوبصورت دلیل تھی میں آپ سے شہد کرنا چاہوں گا انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں جب بچہ ہوش میں آتا ہے اور خواہشات کا اظہار شروع کرتا ہے تو ہم اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا بچہ ہے ہماری اولاد ہے جیسے آپ دیکھنے بچے کو کھلونا چاہیے کہ جانا اس کو جانا چاہتا ہے کچھ کھانا چاہتا ہے ہم ساری خواہشات پوری کرتے ہیں یہاں تک اس کی شادی کا وقت آ جاتا ہے تو مولانا نے فرمایا جب سب سے بڑی خواہش پوری ہونے کا وقت ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں نہیں تمہیں بڑوں کی ماننی ہے تمہیں ہماری عزت کا خیال رکھنا ہے ہماری ناک بچانی ہے تو اس کو مولانا صاحب نے بڑے اس وقت عملا جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کر کے دکھایا کیا خوبصورت بات کے لئے آپ نے